السلام علیکم ویڈز کیسے ہیں آپ سب عبید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک اور مزے میں ہوں گی آج میرا دل چاہ رہا تھا ہری چٹنی بنانے کا سوچا آپ لوگ کے ساتھ اپنی جو ریسیپی ہے وہ شیئر کر دوں تو آج میں بنا رہی ہوں ہری چٹنی عملی والی تو آپ کو میں میتھر بتا دوں کہ ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نے دھنیا پودینہ لے لی ہے کہ گھٹی صاف کر لی لیکن ہم پورے نہیں ڈالیں گے اپنے حساب سے کچھ دھنیا لے لیں گے اور کچھ پودینہ اتنی ایک پیالی جاتے ہیں ہم نے تین عدد لسن کو چوپ کر لیا تین عدد ہم نے چھوٹی ہری مرچ لے لی تھوڑا سا زیرہ، تھوڑی کٹی لال مرچ اور ایملی اور نمک ہم چھوٹا سا ایک پیاز بھی لیں گے وہ بھی اس میں ہم ایڈ کریں گے اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے کوئی ایشو نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کو جو ہے ہم چوپر میں ڈال کے اچھے سے چاپ کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھئے گا اتنی زبردست چٹنی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گھر میں چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں بنانا سارے جو چیزیں ہیں دھنیا پودینہ، کٹی لال مرچ، زیرہ، لسن اور ہری مرچ ہم جو ہے چوپر میں ڈال چکے ہیں یہ ایملی کا پانی ہم بنا چکے ہیں یہ اس میں ایڈ کریں گے اور ایک درمیانی چھوٹی پیاز ساری چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہیں اس میں ایملی کا پانی بھی ڈال دیا پیاز بھی ڈال دی اب تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے بلکل تھوڑا سا اب ہم اس کو کریں گے چوپ اب ہم سارا مسالہ اس میں ڈال چکے ہیں اب ہم کٹنے لگیں چوپ سو گائز مسالہ ہمارا چوپ ہو چکا ہے اب ہم اس کو پیاری میں ڈالیں گے سو گائز چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جتنا خوبصورت ہے اتنی ہی یہ خانے میں مزے دار ہے آپ کوشش کرنا کہ یہ گاڑی بنے پتلی بنے گی تو کھانے میں مزا نہیں آتا سو ٹھیک ہے گائز مجھے دیجئے اجازت میں نیکٹ ریسیپی کے ساتھ دوبارہ ملوں گی دعاوں میں یاد دکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ